بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہا ہمالا ہے اللہ تعالیٰ جہاں پہ اس صورت میں قیامت کا ذکر کر رہا ہے اس سے پیشلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزہ میں جانے والوں کا ذکر کیا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ آپ سے لوگ آپ سے قیامت کے واقعہ ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی کس وقت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے واقعہ ہونے کا دریافت کرتے ہیں فی مانت من ذکرہ تو آپ کہہ دیں آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے فی مانت من ذکرہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے الہ ربی کا منتہا اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب آپ کا یہ بتانا ضروری نہیں ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ ہو الہ ربی کا منتہا اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے جنہی اللہ ہی جانتا ہے اس کا کہ وہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اینہ ما انتا منذر ما یک شہ ہے آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت قابب بھائے گی تو آپ کSean کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ قابب بھائے گیا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ جانتا کہ مقاب آئے گی اور آپ کا کام تو صرف بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے کے لئے آئے ہیں جو ڈرنے والے ہیں تو ان کو ڈر سنانے والے ہیں نظیر و بشیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے والے ہیں آپ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ قیامت کب آتی ہے نہیں آتی تو آپ کا کام تو صرف لوگوں کو ڈرانا ہے کہ اس قیامت سے دوزک سے ڈرو اور جنت کی خواہش کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو تو آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے والے ہیں کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور جس روز اسے دیکھ لیں گے جس روز اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ جہاں اول حصہ ہی دنیا میں رہے یعنی جب جہاں قیامت کو دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت ایسی خوفناک چیز ہے جب جہاں اسے دیکھ لیں گے ابھی تو جہاں سارے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور بعض کافر تو یہ کہتے تھے جس قیامت سے آپ ڈراتے ہیں تو وہ قیامت لے آئے ہیں بعض کافر تو جہاں تب کہہ دیتے تھے کہ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس کو لے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس رو جہاں اسے دیکھ لیں گے قیامت کو وہ ایسا خوفناک دن ہوگا اور اتنا لمبا تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ لوگ دنیا میں صرف کچھ حصہ رہے ہیں دنیا میں کتنا رہے ہیں دنیا میں رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس رو جہاں اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں یعنی چند گھڑیاں ان کو پتا چل جائے گا کہ دنیا میں تو صرف چند گھڑیاں ہی رہے ہیں جیسے دن ہوتا ہے تو دن کا کچھ حصہ رہے ہیں یا آخری حصہ یعنی چند ساتھ جائے دنیا کی زندگی اس وقت ان کو پتا چلے گئی کہ بالکل معمولی سی ہوگی آخرت کے دن کے حساب سے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا سالونہ کا نصات یا جان مرسا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں قیامت کب واقعہ ہوگی ٹائم ہوگی جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگرہ انداز ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اس کی بابت اجکینی علم نہیں ہے اس لئے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا طلق ہے اس کا اجکینی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور آپ کا کام صرف ڈرانا ہے آپ کا کام صرف ڈرانا ہے نہ کہ گعب کی خبریں دینا جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اس لئے کہا کہ اس لئے کہا کہ تبلیغ سے اصل فیضہ وہ ہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ورنہ جو دارہ اور تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لئے ہر ایک کے لئے ہوتا ہے لیکن صرف وہی لوگ فیضہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے گینٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونکا نصاتی ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربی کا منتہاہا انما انت منظر من یکشاہا کانہم یوم جرونہا لم یلبسو الا شیئتا اوضہاہا کانہم یوم جرونہا یوم جرونہا لم یلبسو الا شیئتا اوضہاہا یہ ماد ہے جہاں پہ اس کو بھی لمبہ کریں گے لم یلبسو الا شیئتا اوضہاہا شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رہم والا ہے اللہ تعالیٰ جہاں پہ اس صورت میں قیامت کا ذکر کر رہا ہے اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزہ میں جانے والوں کا ذکر کیا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا سالونہ کا سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے واقعہ ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں لوگ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی کس وقت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے واقعہ ہونے کا دریافت کرتے ہیں فی ما انتا من ذکرہا تو آپ کہہ دیں آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تلق ہے فی ما انتا من ذکرہا آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تلق ہے الہ ربی کا منتہا اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب جنہی آپ کا یہ بتانا ضروری نہیں ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کہے ہو الہ ربی کا منتہا اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے جنہی اللہ ہی جانتا ہے اس کا کہ وہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کاب آئے گی تو آپ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کاب آئے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مقاب آئے گی اور آپ کا کام تو صرف بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے کے لئے آئے ہیں جو ڈرنے والے ہیں تو ان کو ڈر سنانے والے ہیں تو اللہ نے فرمایا تو اس میں آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے والے ہیں آپ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ قیامت کب آتی ہے نہیں آتی تو آپ کا کام تو صرف لوگوں کو ڈرانا ہے کہ اس قیامت سے دوزک سے ڈرو اور جنت کی خواہش کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو تو آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو اگاہ کرنے والے ہیں کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور جس روز اسے دیکھ لیں گے جس روز اسے دیکھ لیں گے تو ایسا ملوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ جو اول حصہ ہی دنیا میں رہے یعنی جب جہ قیامت کو دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت ایسی خوفناک چیز ہے کہ جب جہے اسے دیکھ لیں گے ابھی تو جہاں سارے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور بعض کافر تو یہ کہتے تھے کہ جس قیامت سے آپ ڈراتے ہیں تو وہ قیامت لے آئے ہیں آپ بعض کافر تو جہاں تب کہہ دیتے تھے کہ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس کو لے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس رو جہے اسے دیکھ لیں گے قیامت کو وہ ایسا خوفناک دن ہوگا اور اتنا لمبا تو ایسا ملوم ہوگا کہ یہ لوگ دنیا میں صرف کچھ حصہ رہے ہیں دنیا میں کتنا رہے ہیں دنیا میں رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس رو جہے اسے دیکھ لیں گے تو ایسا ملوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں یعنی چند گھڑیاں ان کو پتا چل دائے گا کہ دنیا میں تو صرف چند گھڑیاں ہی رہے ہیں جیسے دن ہوتا ہے تو دن کا کچھ حصہ رہے ہیں یا آخری حصہ یعنی چند ساتھ جہے دنیا کی زندگی اس وقت ان کو پتا چلے گی کہ بالکل معمولی سی ہوگی آخر کے دن کے حصہ سے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گینٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ